بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حبر ٹی وی کے معزز سواتین و حضرات ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب بلکل حیریت سے ہوں گے ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین امام علیہ السلام نے فرمایا جو آدمی صرف سات مرتبہ پڑھ لے اس کے ہر حاجت پوری ہوگی ہر تکلیف ہر ازمائش ہر سہولت اور ہر حوشی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے اس لئے پریشانیوں اور مصیبتوں کے وقت صرف اللہ کی طرف ہی رجوع کرنا چاہیے یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ استغفار کے ذریعے متوجہ ہونا چاہیے اور اپنے مسائل کا حل اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دینا چاہیے اللہ تعالیٰ کو اپنے مسائل کے حل کا وکیل بنا لینا چاہیے پھر دیکھیں وہ مالک کبھی آپ کا سہارا نہیں چھوڑے گا اور ہر لمحہ آپ کی مدد کرے گا اس کے ساتھ شکرگزاری کی کیفیت پیدا کر لیجئے بظاہر ہمیں وحسوس ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی نعمت حاصل نہیں ہوئی ہمارے پاس کوئی نعمت نہیں ہم اللہ تعالیٰ سے گلے شکوے کرتے ہیں اور ہر طرف سے ہم پریشانیوں میں گرے ہوئے ہوتے ہیں جبکہ اگر دیکھا جائے تو ہر لمحہ ہم اللہ تعالیٰ کی بشمار نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں کبھی غور کر کے دیکھیں غور و فکر کر کے دیکھیں ہم اللہ پاک کی کسی بھی نعمت کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے اس لئے بندہ کا کام ہر وقت مالی کا شکر ادا کرنا ہے اللہ تعالیٰ ضرور اپنے انعامات میں اضافہ فرمائے گا اور دنیاوی پریشانیاں بھی انشاءاللہ بہت جل حل ہو جائیں گی آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب بھی آپ کو دینی اور دنیاوی کاموں میں کوئی مشکل پیش آئے تو وضو کریں اور خدا کی بارگاہ میں دونوں ہاتھوں کو بلاند کریں اور پھر سات مرتبہ یا اللہ یا اللہ پکاریں اللہ پاک کا نام سات مرتبہ پکاریں تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کی حاجت کو پورا فرما دیتا ہے اور ہر طرح کی مشکل برطرف ہو جاتی ہے حضرت علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان مبارک ہے اگر آپ کو کوئی بھی مشکل پیش آئے کوئی بھی حاجت ہو جو کہ پوری نہ ہو رہی ہو تو آپ سات مرتبہ اللہ پاک کا اس میں مبارک یا اللہ یا اللہ پکار لے انشاءاللہ آپ کی ہر طرح کی حاجت پوری ہو جائے گی اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کرنے کی ضرورت ہے جب آپ کا تعلق اللہ سے ساتھ قائم ہو جائے گا آپ نیک عمال کر کے اللہ کا قرب حاصل کر لیں گے تو محلو خود ہی آپ سے محبت کرنے لگ جائے گی لہٰذا اپنے عمال کا محاسبہ کیجئے اگر نمازوں کی پابندی نہیں ہے تو پانچ وقت کی نماز لازمی ادا کیجئے روزانہ صورت الواقعہ اور صورت تارک فجر اور مغرب کے بعد ایک ایک مرتبہ پڑھنے کا احتمام کیجئے استغفار کی کسرت کیجئے نمازوں کے بعد دعائیں بھی کیجئے اور حسب توفیق صدقہ حیرات بھی دیا کریں انشاءاللہ اللہ پاک فضل و کرم سے آپ کی زندگی میں کوئی بھی مشکل نہیں آئے گی ہر حاجت پوری ہو جائے گی اور ہر مشکل سے مشکل کام آسان ہو جائے گا اپنے عمال پر توجہ دیجئے حقوق الباد لازمی پورے کیجئے اور حقوق اللہ کا بھی خیال رکھئے کیونکہ اللہ کبھی حقوق کے طرف کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا قیامت کے دن اللہ اپنے حقوق تو معاف فرما دے گا مگر حقوق الباد یعنی اللہ کی مخلوق کے حقوق جو آپ نے ادا نہیں کیے ہوں گے ان کو معاف نہیں فرمائے گا ان پر آپ کو سزا دی جائے گی اور آپ کی نیکیوں سے ان حقوق کو ادا کیا جائے گا اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو آمین تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو زید اس طرح کی ویڈیو سکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور شیئر کرنا مت بھولئے گا